اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد مطرم ذرات نماز یہ اسلام کی بہت عظیم عبادت ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے جس پر اسلام کی عالی شان عمارت قائم ہے ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز جیسی عظیم عبادت سے دور رکھے لیکن پھر بھی سماج کے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز چھوڑ دیتے میں نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھتا ہوں جس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا اور اس کی عظمت شان کا اندازہ ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں فرض قرار دی ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں جبرائیل امی کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنے نبی پر فرض قرار دیا ہے جب آپ مہراج کے موقع پر اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے تھے تب اس ملاقات میں اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نمازیں فرض قرار دی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے دوسری بات یہ کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس سے یہ نمازیں آپ کو دی گئیں تو اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کی جو تعداد فرض قرار دی تھی وہ پچاس نمازیں تھی یعنی اللہ رب العالمین نے پچاس نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض قرار دی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ رب العالمین سے شفارس کی اور آپ نے کم کرنے کی گزارش کی تو اللہ رب العالمین نے ان پچاس نمازوں کو پانچ نمازوں میں تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ یہ نمازیں ادائیگی کے اعتبار سے پانچ ہوں گی لیکن ثواب اور عجر کے اعتبار سے یہ پانچ پچاس کے برابر ہیں گویا ایک مسلمان پانچ نمازیں ادا کرتا ہے لیکن اسے پچاس نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو نمازیں بے حد محبوب ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پچاس نمازیں فرض قرار دی تھی اور ان پچاس کو باقی رکھا اور کیسے باقی رکھا کہ نماز کو ادا کرنے میں پانچ کر دیا لیکن نماز کو اس کے مقام اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا ثواب پچاس کے برابر ہی رکھا لہٰذا آپ پانچ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو پچاس نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین اطا فرماتا ہے اسے بھی آپ نماز کی اہمیت کا اور اللہ رب العالمین کا نماز کے ساتھ کس قدر گہرہ تعلق اور کس قدر محبت ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے تیسری بات کہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے فرض کرنے کے لیے جس مقام کا انتخاف فرمایا وہ ساتھوں آسمان ہے یعنی ایک انسانی طور پر سب سے عظیم ترین جو بلندی ہو سکتی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہ ساتھوں آسمان ہے اللہ رب العالمین سے قریب ترین جگہ ایسے عظیم ترین اور بلند جگہ پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تاکہ ہمیشہ ایک مسلمان جب نماز ادا کرے تو اس کے اندر ایک قسم کی رفعت ایک قسم کی بلندی پیدا ہو اور وہ یہ حساس کرے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر ہی میرے لئے کامیابی رکھی میرے لئے نجات کا راستہ رکھا ہے اور میں یہ جو سر جھکاتا ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے دراصل میری عزت میری عظمت میرا سب کچھ اسی نماز کے اندر موجود ہے تو تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بلند مقام پر نماز کو فرض قرار دیا اور وہ ہے ساتوہ آسمان جہاں پر مہراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں اللہ رب العالمین نے پانچ نمازیں فرض قرار دی تھی چوتھی بات کہ یہ نمازیں اللہ رب العالمین نے بتور تحفہ کے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی مہراج میں آپ گئے آپ نے بہت کچھ دیکھا وہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں بتور تحفہ کے عطا فرمائی ایک عظیم تیرین تحفہ جسے مہراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ یہی پانچ نمازیں ہیں جو ادائیگی میں پانچ ہیں لیکن دراصل سواب میں پچاس نمازیں ہیں تو میراج کی رات جو اللہ رب العالمین نے آپ کی عزت اور تکریم کے لیے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا اس عظیم تیرین رات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو تین تحفے دیئے ان تین تحفوں میں سے ایک تحفہ پانچ نمازیں فرض قرار دی گئی تھی آخری بات جس سے ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز یہ در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان رازدارانہ گفتگو کا ایک طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے ان کے لئے شرف کی بات اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمایا یہ ان کے لئے بہت بڑا شرف ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین یہی شرف عطا فرماتا ہے اور یہ شرف اسے اس وقت ملتا ہے جب وہ نماز عدا کرتا ہے کیونکہ نماز عدا کرنے والا دراصل اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اپنے رب سے بات کرتا ہے جب وہ سور فاتحہ پڑھتا ہے تو آیات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اسے جواب دیتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کو خطاب فرما رہا ہوتا ہے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اپنے رب سے راست باتیں کرتا ہے اپنے رب سے گفتگو فرماتا ہے اور یہ شرف یہ عزت ایک مسلمان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے اسے بھی آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم خاص کر اپنی زندگی کو نمازوں سے جڑ کر رکھیں نمازوں سے جڑنا کامیابی کے پہچان ہے نمازوں سے دور ہونا یہ ناکامی کے پہچان ہے ہر روز ہر نماز میں ازان کے وقت موزن یہ کلمات کہتا ہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف ساتھ ہی کہتا ہے ہی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف گویا ایک مسلمان کی کامیابی کا راستہ اس کی نمازوں سے ہو کر گزرتا ہے جس آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ آدمی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی عزت کرنے اور نماز ادا کرنے نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی